حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بردر میں نہایت بیکسی کے عالم میں دوہ مانتے مانتے آپ کے ہاتھ ہو گئے اور اتنا روحے آتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بیچائن ہو کر کیا عرض کیا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ بس کیجئے آپ کا چیخ اور آپ کی آواز آپ کا رونا مسئلتی منید آتا یقینا جبرایل علیہ السلام آ رہے ہوں گے اور جیسے ہی ان کا ایک کلمہ ختم ہوا کہ جبرایل علیہ السلام آ گئے یہیں بزا جشنہ سے نبوت سدی سنگر کو یقین تھا کہ رسول اللہ کے اتنے رولے پر اللہ کی رحمت کو فوراں جوش آئے گا اور جبرایل علیہ السلام آ گئے گناہے کوئی ذکر میں دے گا تمام فرشتے آ رہے ہیں ان کی کھیر کر دیں گے ابو جہل قصر آیا تھوڑی دیر دیر ابو جہل قصر کاٹ کر کے لائے آئے سے اور اللہ تعالیٰ نے دونان بچوں سے اس کو کٹوایا جو بلکل ہی مچے تھے جب ابو جہل قصر آیا تو آپ سزدے میں گر گئے ہیں آپ سزدے میں گر گئے ہیں شکر کے طور پر تو سزدے شکر تو ہے نماز شکر نہیں کسی فقہ میں کسی حدیث کی کتاب کسی فقہ میں صلات شکر نہیں سزدے شکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت مہنیت بانے وضو کرے جب تک تو شکر کے جذبار بے خلق اب کھڑ جائے آدمی کیونکہ عزیم شان نعمت دیکھ کر دیکھ جاتا ہے کہ اس موسم کے سامنے سا بھٹے اب یہ موفہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو ہوں اور گرنیت بانے پھر رکوب پھر سزدہ پھر سلام یہ موفہ ہوتا ہے آپ عزیم شان نعمت دیکھ کر سزدے میں گر گئے ہیں اور شکر رہ جائے ہیں ایسے ہی ایک باؤنا کو دیکھا آپ نے باؤنا یعنی باؤن سال کا تھا ہمارے موتا تھا آٹھ سال کا ہے اتنا بڑا تھا اور باؤن سال کا تھا اس کو باؤنا بہتے ہیں آپ نے جب اس کو دیکھا سزدے میں گر گئے ہیں کہ اللہ شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسے نہیں بنایا اب ایک سب تھی کچاس سال کا آجی ہوئے دورہ ہو چھوٹی چھوٹی یہاں ہو سکتا وہ آشیر سنکتا وہ اللہ تعالیٰ قسمت دیکھتا